السلام علیکم یا عبا عبدالنم اور مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں حاکم شام آیا تو یہ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے مانا اس بات کو کہ علی حق پر تھے یہ جو صحیح بات ہے جو انہوں نے کہیے وہ میں کہہ رہا ہوں عفتی علی بکریسی صاحب نے مانا اور بھی کلپ سے مان چکے ہیں کہ بھئی علی حق پر تھے کیونکہ یہ میں نے ابھی حدیث پڑھی نا ہماری آسر و علی ایسی بہت ساری حدیث ہیں علی علی مال حق و الحق و مالیین تو اہل سنت کتابوں میں موجود ہے کوئی ہم اپنی کتاب سے دوری پڑھنا تو علی حق کے ساتھ تھے لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو اختلاف ہوا نا یہ جو اختلاف ہوا اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس اختلاف میں کوئی کسی بھی طرف ہو جائے تو اسے اگر کوئی نظریہ بنا لیتا ہے وہ تو آپ کو اس پر کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مثال کیا دی انہوں نے مثال انہوں نے دیکھیں یہ ہوتا ہے بار سے معذرت میں لفظ کمال کرو مغالطہ مثال انہوں نے یہ دی کہ اگر وہ نبی تھے تو جو کہہ رہے ہیں کہ نبی نہیں تھے تو انہوں نے تو کفر کیا پھر اور اگر وہ نبی نہیں تھے تو جو نبی کہہ رہے ہیں انہوں نے کفر کیا تو انہوں نے کہا کہ لیکن آپ کسی پر تنقیت نہیں کرتے جو نبی کہتے ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں جو نبی نہیں کہتے ان کا بھی احترام کرتے ہیں یہ مثال انہوں نے دی بات واضح ہو گئی تو انہوں نے کہا جیسے حضرت خضر کی نبوت کا معاملہ ہے ویسے ہی وہاں پر علی اور ان کے سامنے جو آئے آہ اچھا جو علی ان کے سامنے آئے تو کوئی اگر انہیں صحیح کہہ دیں تو وہ بھی ٹھیک اور جو ان کے سامنے آئے اگر کوئی ان کی طرف ہو جائے تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ جیسے خضر کی نبوت میں دو نظریہ ہو سکتے ہیں خضر علیہ السلام بات پہنچ رہی ہے ایک جملے میں جواب دوں گا ہے میرے ساتھ آپ سب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مثال اس کے ساتھ اس لئے ٹھیک نہیں ہے کہ علی کے لئے تو حضور نے کہا مجھے اتنا بتلا دیں کہ خضر نبی کے لئے کوئی حدیث رسول موجود ہے کہ وہ نبی تھے میرے ساتھ رہیے گا بھئی نئی حدیث موجود ہے کہ نبی تھے واضح طور پر اگر موجود تھی تو ہم تک نہیں پہنچی کہ وہ نبی تھے یہ حدیث بھی نہیں پہنچی کہ نبی نہیں تھے جس سلسلے میں رسول اللہ نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا آپ تحقیق کرتے نہیں تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے آپ اس طرف مان لیں اس طرف مان لیں وہ آپ کی مرضی ہے اس لئے کہ رسول نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا کیا علی کے لئے معاملہ خالی چھوڑا تھا بھئی علی کے لئے معاملہ خالی نہیں چھوڑا تھا حضور نے کہا تھا علی انمال علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے جب رسول اللہ کا کلام آ گیا تو کسی کی تحقیق کی کیا گنجائش رہتی ہے کہ وہ کہے کہ میں اس کے ساتھ تھا یا اس کے ساتھ تھا جو علی کے ساتھ تھا وہ حق تھا جو علی کے مقابلے میں تھا یا سب باطل تھا مذکر ہو یا مونس ہو میری بات یہ بات بہت گئی اسی طرح سے حضرت خضر علیہ السلام سے وہ مثال ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہ اگر نص سے رسالت موجود ہے حضور کی نص موجود ہے حدیث اس کے مقابلے میں اجتحاد باطل ہے یہ بات بہت گئی اجتحاد اس بات میں ہے کہ جہاں کوئی واضح نص سے رسالت موجود نہ ہو پھر آپ جو اجتحاد تحقیق کرنی کرتے جائیے جیسے حضرت خضر کی نبوت کے لئے واضح نص موجود نہیں ہے کیجئے تحقیق آپ کو مبارک ہو بایدوئے کل حدیث سنا چکا ہوں کہ خضر علیہ السلام کا علم وہ تھا کہ جو پرندے کی چونچ میں آ گیا جو سمندر میں رہ گیا وہ علی ابن عبی طالب کا علم تھا یہ کل سے سنا چکا ہوں اس لئے تو آپ تحقیق کرتے جائیے لیکن جس ہستی کے بارے میں نص سے رسالت موجود ہے اس میں آپ کی تحقیق کی کیا گنجائش ہے یہ ہماری تحقیق کی کیا گنجائش ہے یہ ہمارے مزاج کی کیا گنجائش ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے بڑے بڑے اچھا اس لئے کہ اگر یہ کلیر ہو گیا کہ نص کس کے ساتھ ہے تو پوری عمارت دھڑم سے گر جائے گی آپ کی شریعت کی آپ کے مذہب کی پوری عمارت گر جائے گی پھر بات یہاں تک نہیں رہی گی حاکم شام تک پھر یہ بھی سوال ہوگا کہ اسے اپوائنٹ کس نے کیا تھا اور یہ بھی سوال ہوگا کہ اس کو پھر کس نے اپوائنٹ کیا تھا یہ بات مہت رہی ہے اور یہ بھی سوال ہوگا کہ حاکم شام نے کس کو اپوائنٹ کیا تھا اسی لئے ہم کہتے ہیں محرم کی مجالس میں میں اس پہ تھوڑی سی بات کر چکا ہوں کہ اگر یزید پہ لانت بیجھو گو جو سارے مسلمان لانت بیجھتے ہیں تو فقط یزید پہ ہم جان نہیں چھوڑیں گے آپ کی جس کو اپوائنٹ کیا ہے اس پہ لانت بھیج رہے ہو جس نے اپوائنٹ کیا ہے اسے رضی اللہ کہہ رہے ہو غالب نے کہا تھا یہ اجتحاد عجب ہے ایک دشمن دین یہ اجتحاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آکے لڑے اور خطا کہیں اس کو کہ خطا اجتحادی ہو گئی تھی خطا اجتحادی ہو گئی اجتحاد کیا کیوں تھا آپ نے نس کے سامنے حدیث رسول کے سامنے آپ نے اجتحاد کیوں کیا تھا یہ اجتحاد عجب ہے کہ دشمن اجتحاد کے لفظ پر دیکھیں جو اس وقت تشہیوں میں اجتحاد ہے اور جو مجتہدین ہیں وہ بہت محترم ہیں اس کا کامل آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہے نس کے مقابلے میں اجتحاد علی کے سامنے آکے کہہ رہے ہیں کہ خطا اجتحادی ہو گئی جملہ کہوں تو پھر مسلمانوں کیوں نہیں کہتے کہ ابلیس سے بھی خطا اجتحادی ہوئی تھی نہیں نہیں جملہ پہنچا نہیں ایسا میں پہنچانا چاہتا ہوں کہہ دو کہ جو سجدہ نہیں کیا تھا خطا اجتحادی ہو گئی یعنی میں کہنے یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا فرق ہے حاکم شام کی غلطی میں اور ابلیس کی غلطی میں فرق ہے ابلیس نے آدم صفی اللہ کو نہیں مانا حاکم شام نے علی ونی اللہ کو نہیں مانا